مجید شیری مطابق مسلح جنگجو نے ہیڈ کانسٹیبل علی محمد والدی غلام قدر گنائی پر نزدیکی سے گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا اگرچہ مذکرہ پلیس کانسٹیبل کو خون میں لکھ پتھ ہستبال پہنچانے کی کوش کی گئی تاہم ڈاکھروں نے اسے مردہ کرا دیا پلیس کے ایک سینئر آپسر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئی بتایا کہ حسن پورا بش بہاڑا مسلح جنگجو نے پلیس ہیڈ کانسٹیبل پر نزدیکی سے گولیاں چلائی جس کے نتیجے میں وہ شدید طور پر زخمی ہو گیا انہوں نے بتایا کہ پلیس کانسٹیبل کو گورنمنٹ میڈیکل کالیج انتناک علاجو مالجا کے لیے پہنچایا گیا تاہم وہ وہاں زخموں کی تابن لے کر نم توڑ بیٹھا انہوں نے بتایا کہ حملے کے بعد پلیس سکروٹی پورس کی اضافے نفری علاقے میں پہنچ گئے جنہوں نے پورے علاقے کو مسارے میں لے کر تلاشی کاروائی عمل میں لائے گئی تاہم کسی کی گرپتاری عمل میں نہیں لائے گئی ہفتہ وار لاکھ ڈاون سے تمام اضلائے میں محمول کی زندگی متاثر بازار سنسان سٹ کے ویران لازمی خدمات کے بغیر کسی کو چلنے کی اجازت نہیں دی گئی محکم موسمیات کی جانب سے نیا موسمی کلنڈر جاری دو پھروری سے برپارے کی پیش گوئی جلائے کلان کے آخری آیا میں بھی سردی کی لہر جاری تاہم شبانہ درجہ حرارت میں معمولی بہتری سہت کی دیکھوال کرنے والے اہلکاروں کی حفاظت کی ضرورت لیٹن گورنر منوز زنہ توجہ سہت کی بنیادی ڈنچے کو بڑھانے آکسیجن ونٹی لیٹرز اور ضروری آدائیات کی دستیابی پر مرکوز ہونی چاہیے سرکاری محکمے میں تائنات ہونے والے بھرت کو پندرہ سال کی عمر سے تعلیمی تفصیلات پچھلے پانچ سالوں میں استعمال ہونے والے موبائل نمبر سسرال والوں کی معلومات اور کرزوں کی تفصیلات پھرہم کرنا لازمی قرار دیا گیا اس کے ساتھ ساتھ درجہ کمیشنر نے تمام جلہ کمیشنروں کو ہدایت کی ہے کہ دو ہزار اٹھارہ سے سرکاری دپاتروں میں تائنات ملازمی کی سی آئی ڈی جنج کو یقینی بنائے شمال کشمی زلہ بارہ ملاقی خوجہ باغ علاقے میں ریت نکالے کے دوران بانڈی پورا سے تعلق رکھنے والے دو بھائیوں کے گھر کیا بھونے کے بیت سنی چڑھوار کی صبح دوسرے بائی کی بھی لاش دریا سے برامت کر لیے گئے ہے ادھر دونوں بھائیوں کی لاش جو ہی ان کے آبائی علاقے میں پہنچائی گئی تو وہاں ہر طرف رکھے ازامیز مناظر دیکھنے کو ملے نمائندے کے مطابق علاقے میں اس وقت سنسنی کا ماحول پھیل گیا جب وہ دو بھائی ہلال احمد ملا اور نصیر احمد ملا دریائے جہلم سے ریت نکالے کے دوران اچانک دریائے جہلم میں گر کے آب ہو گئے نمائندے نے انی شاہدین کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ دونوں بھائی دریائے جہلم سے ریت نکالتے تھے جس دوران وہ اچانک دریائے میں ڈوب گئے تھے جس کے بعد بچاو کاروائیوں کے چلتے ایک بھائی کی لاش جمعہ کے شام کو ہی برامت کر لیے گئی تھی تاہم دوسرے کی لاش کو برامت کرنے کے لیے علاقے میں رات بر بچاو آپریشن کے بیچ سنی چروار کی صبح اس وقت کی لاش بھی برامت کر لی گئی ہے پولیس کے ایک سینے راج سر نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ دریائے جہلی میں خواجہ باغ علاقے میں ریت نکالنے کی کاروائی کے دوران دھوبائی جو کی بندی پورا سے تعلق رکھتے تھے گھر کے آب ہو گئے جس کے بعد بچاو آپریشن میں دونوں بھائیوں کی لاش برامت کر لی گئی اور ضروری لازمات کی ادائیگی کے بعد دونوں کو آخری رسومات کے لیے لواحکین کے حوالے کر دیے گئے چھابدی پھروشوں کے خلاب کاروائی سراسر نائن صافی گریب لوگوں کی بازہ بادکاری کے لیے اگدامات اٹھائی جائے گاندربل میں اسکریت پسندوں کے تین بالائی زمینی کارکن گریبتار دو چینی پسٹول تین میکزین پندرہ راؤنڈ گھلا بارو دو دستی بم اور تین موبائل فون سمیت دیگر چیز برامت وادی میں دل کا دورہ پڑھنے سے امواد کا سلسلہ جاری کشمیری پنڈٹ کمبے کی حفاظت پر تائنات پولیس اہلکار حرکت کلب بند ہونے سے فوت ایک اور وائرس سامنے آنے کی وجہ سے لوگوں میں تحفظات پیدا ہونے پر ڈاکٹرز ایسوشن کشمی نے کہا کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ وائرس جنوروں تک ہی محدود ہے اور اس کا انسانوں میں منتقل ہونے کی انکانات کافی کم ہے سال دوہزار بائیس کے بجٹ میں پانچ ہزار روپیہ مہانہ وزیفہ کرنے کا مطالبہ انتناگ میں جسمانی طور پر ناکیز اپراد کا مرکزی و الژی سرکار سے مداقلت کی اپیل وادی کی شمال و جنور میں منشاعت سمنگلوں کے خلاب مہم چار منشاعت پروشگی رفتار منموہ نشیلی مادہ ضبط کر لیا گیا دیجے اپنے میزبان مجید شیری اور کشمی پرس سرس کے پوری ٹیم کو اجازت کو دا حافظ